اہم خبر آپ کو دیں لاہور میں اداکارہ قسمت بے کے قتل میں پیش رفت ہوئی ہے قسمت بے کی والدہ کے بیان پر سیکرٹری علی بٹ کو حراست میں لے لیا گیا پولیس کے مطابق علی بٹ کے حراست میں دیے جانے والے بیانات میں تضاد ہے قتل کے اس میں تین افراد سمیت اداکارہ محمول کو بھی حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے مجاہد شیخ سے بات کرتے ہیں مجاہد آگاہ کیجئے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے کس کس سے تفتیش کی جائے گی آجی بالکل اداکارہ قسمت بے کے قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس نے جو قسمت بے کا ٹیکسی علی بٹ اسے تو حراست میں لے لیا ہے کیونکہ اس نے جو بیان پولیس کی حراست میں دیا ہے اس میں تضاد بتایا جاتا ہے اور قسمت بے کا جو سابق شہر ہے اسے بھی حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک دانہ فہیم نامی شخص ہے جس کا تعلق فیصلہ بات شہر سے ہے اسے بھی حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پیج کی اس کے قسمت بے کی ساتھی اداکارہ مانور جو ہیں انہیں بھی پولیس حراست میں لے کر بیان جو ہے وہ لے گی اور شامل تفریش کیا جائے گا پولیس کا کہنا یہ ہے کہ علی بٹ کے حوالے سے قسمت بے کی والدہ نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس کے جو بیانات ہیں اور اس کا جو رویہ ہے وہ جو ہے وہ مشکوک دکھائی دیتا ہے جس کی روشنی میں پولیس نے اسے حراست میں لیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ شو بیس کی اہم شکیات کے بیان جو ہے وہ بھی پولیس جو ہے وہ لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل فون ڈیٹا ہے وہ بھی پولیس نے حاصل کر لیا ہے اور دو مرتبہ پہلے بھی اس پر قاترہ نہ حملہ ہوا تھا اس کی ساری تفصیح اچھا مجاہد یہ بتائے گا کہ علی بٹ کے جانب سے بیانات کیا دیئے گئے تھے جی بالکل علی بٹ نے پہلے تو میڈیا کو یہ بتایا کہ وہ سیکٹری ہے حالانکہ وہ سیکٹری نہیں ہے وہ پچھلے کچھ عصے سے اس کی دوستی تھی قسمت بیگ کے ساتھ اور وہ کاروبار کرتا ہے لیکن وہ سیکٹری کے طور پر کام نہیں کر رہا تھا اور جو بیانات یہ گیا ہے کہ اس نے بیگ بیان دیا ہے کہ قسمت بیگ کے بعد پسٹل بھی تھا جو اس وقت جب حملہ ہوا تو وہ قسمت بیگ کے بیگ میں تھا حالانکہ وہ قسمت بیگ کے بیگ میں تھا اور اسے بھی ایک ہی فائد لگا اور اسے مشپوک جانا جا رہا ہے اس کے بیانات کو تو اسے قدل کیس میں تین اور اداکاروں کو بھی حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفتیش کے لیے بہت شکریہ مجاہد شیئر